ماں کی ممتہ کے بارے میں آپ نے بہت سے قصے اور بہت سے کہانیاں سنی ہوگی لیکن یہ کہانی جو ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں یہ سب سے الگ ہے کیونکہ یہاں ایک ماں صرف اپنے بچوں کا پالن پوشن نہیں کر رہی بلکہ ان سبھی بے سہارا بے زبانوں کے لیے آشرے بنی ہے جنہیں کبھی پتھر مار کر کبھی ڈنڈے مار کر چوٹل کر دیا جاتا ہے تو کبھی اپنی گاڑی سے ٹکر مار کر روندتے ہوئے لوگ چلے جاتے ہیں اور ان بے زبانوں کو سڑک پر مرنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں ایسے بے سہارا بے زبان سٹریٹ ڈاگز کے لیے پچھلے کئی سال سے ماں کا فرض نبھا رہی راجستان کی رہنے والی وینیتا پردیپ وہے کئی سالوں سے ہیماچل میں رہ رہی ہے اب سب کے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ آخر کار راجستان کے رہنے والی یہ مہیلہ ہیماچل میں کیا کر رہی ہے تو آپ کو بتا دیں کہ ان کے پتی ایک پروجیکٹ میں بطور سیول انجنئر کاریرت تھے جس دوران وہے ہیماچل میں اپنی سیوائیں دے رہے تھے ان کا پریوار بھی ان کے ساتھ ہیماچل میں رہ رہا تھا تب سے یہ ڈاگ ریسکیو کا کاریے انہوں نے جو وہے پہلے راجستان میں کرتی تھی اسے ہیماچل میں بھی کرنا شروع کر دیا وینیتا سویم ایک ایم بی اے ہے آئی سی آئی سی آئی بینک میں کام کر چکی ہے باہری ہونے کی وجہ سے وینیتا ہیماچل پردیش میں زمین تو نہیں کھرید سکتی ہے جس کے کارن انہوں نے ندون کی سجانپور ٹہرا روڈ پر لیز پر زمین لی جہاں وہے اپنے دو بیٹوں اور چھاسی سٹریٹ ڈاگز جنہیں وہ اپنا بچہ کہتی ہے ان کے ساتھ رہنے لگی زمینی بیواد ہوا ماملہ کورٹ تک پہنچا اور اس کے بعد وینیتا بے گھر ہو گئی اپنی اس پریشانی کو لے کر جب وہے کہیں سے کوئی حل ملتا ہوا نظر نہیں آیا تو وینیتا نے مکھے منتری سکھو اندر سین سکھو کا دروازہ شیملہ جا کر کھٹ کھٹ آیا مکھے منتری نے تورنت پرہاو سے انہیں سرکاری بھومی دینے کا آشوازن دیا اور تورنت ایک لیٹر ہمیرپور زلا پرشاسن کے پاس بھیج دیا وینیتا کا کہنا ہے کہ سمسیہ یہ ہے کہ انہیں آج دن تک نہ کسی طرح کی کوئی بھومی دکھائی گئی ہے بتائی گئی ہے اور اب اس سندرب میں کیا کام ہو رہا ہے انہیں اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے لائف ٹائمز ٹی وی کی ٹیم جب وینیتا اور ان کے پریوار کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ کھلے آسمان کے نیچے بڑی مشکل سے بے گھر پریوار اپنا گزارہ کر رہا ہے ایک مہیلا کے لیے بہت ہی کٹھن سمیں ہے جو وہ دیکھ رہی ہے کڑکڑاتی تھنڈ کھلا آسمان کبھی بارش کبھی توفان انسانیت کی بڑی بڑی باتیں کرنے والے اور خود کو سماج سے بھی کہنے والے اگر سمیں لگے تو ایک بار وینیتا کے پاس جا کر ضرور دیکھیں کی کیسے وہ ہے ان مشکل حالاتوں میں جی رہی ہے مکہ منتری سکھوندر سنسکھو نے تو بڑا دل دکھاتے ہوئے ترنت وینیتا کی ہر سمبھو مدد کر دی لیکن اب ویبھاگ کب ان کی مدد کرے گا کب تک انہیں زمین مہیا ہوگی یہ ایک بڑا سوال ہے یا پھر کڑکڑاتی ٹھنڈ میں ایک مہیلا کو یوں ہی کھلے آسمان کے نیچے رہنے کے سزا کاٹنی ہوگی کیونکہ اس نے ایک گناہ کیا ہے اس کا گناہ یہ ہے کہ اس نے بے سہارا بے زوبان سٹریٹ ڈاگز کو اپنا بچہ سمجھ کر انہیں پالنے کا بیڑا اٹھایا ہے نمشکار میں وینیتا پردیپ میں پچھلے دھائی سال سے یہاں پہ اینیمل ریسکیو کا کام کر رہی ہوں اور یہ ڈاگ شلٹر چلا رہی ہوں جس کے لئے مجھے ایک سرکاری زمین کی آوشکتہ تھی میں یہاں پچھلے دو سال سے اس زمین پہ کراہ سے رہتی ہوں جہاں کوئی ڈسپیوٹ ہونے کے بعد ہمیں کھالی کرنے کے لئے بولا گیا تھا جس کے چلتے میں مکھ منتری شریف سکھو جی سے ملنے شملا گئی تھی اور انہوں نے ہمارے حالات کی نازرتہ کو دیکھتے ہوئے ایمیجیٹلی ہمیں لینڈ الارٹمنٹ کا لیٹر ایشو کیا تھا جو کی تورنت پھر ہمیرپور پہنچا دیا گیا تھا بٹ اس بات کو آج آٹھ مہینے ہو گئے آٹھ مہینے سے میں آلگ-الگ دپارٹمنٹ کے چکر لگا رہی ہوں بٹ مجھے زمین دینا تو دور آج تک دکھائی بھی نہیں گئی ہے کہ یہاں پہ کھالی لینڈ ہے تو دیکھ لیا جائے جو ڈی سی لینڈ بولتے ہیں ویسٹ لینڈ جو کسی کام نہیں آتا جس پہ فیوچر میں کوئی پلانن ہی نہیں ہو سکتی ایسا لینڈ میں نے مانگا تھا اور ایسے ہی لینڈ کے لیے مجھے بولا گیا دینے کے لیے بٹ نہیں دیا گیا جس کا پرینام سورو پاس دیکھ لیجئے 23 نومبر کو اس ڈسپیوٹ کے چلتے پورا شلٹر ڈیمولش ہو گیا اور ہم لوگ فرش پہ آگئے ہیں اب اتنی ٹھنڈ میں ہم ایسے یہ چھوٹے چھوٹے بیمار بچوں کو لے کے ہم لوگ رات کے آٹھ ڈگری تاپمان میں کل پورے دن بارش میں یہاں بھیٹتے رہے کیونکہ ہمارے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی چھت بھی نہیں ہے تو آپ لوگ پلیس جو بھی اتھارٹیز والے لوگ ہیں ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں میری ان سے ہاتھ جوڑ کے بھنٹی ہیں کہ پلیس ہمیں جل سے جند شالکہ ڈھاکور کی ریپورٹ تیوہارٹ کی اس سوہانی سیزن میں گوئل موٹرز نیٹورک کی سولن اور شمنا سر نیکسہ شو روم میں پائے انڈیا کی سب سے پسندیدہ گاڑیوں پر خاص آفر اگنیس بلینو فرانز جمنی اور ویہن ویٹارا جیسی شاندار گاڑیوں کو خریبنے کا سال کا سب سے بہتر وقت نیکسہ کا خاص پلیک ایڈیشن نپلابت ہے سبھی طرح کی گاڑیوں سے ایکسٹرینج اور اپگریٹ آفر بھی تو دیر کس بات کی آج ہی سوڑن یا شمنا میں گوئل موٹرز کی نیکسہ شو روم میں پدھارے اور پائے کار کھریداری کا ایک کبھی نہ بھولنے والا سکھتا نوپھا